مقبول ہو چکا ہے زور سے کہیں زور سے اور سب سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے میں دل سے مبارک بات پیج کرتا ہوں محترم تسلیم بھائی انہوں کے تمام کمیٹی کے افراد میں سب کے تو نام نہیں جانتا مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مجھے پتا ہو یا نہ ہو مگر مدینے والے آقا کو سب کے نام پتا ہوں بے شک بے شک سبحانہ بلا انہوں نے جتنی محنت کی ہے میں جتنی تاریخ کروں کم اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے شاید کے شمیم فیضی آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ آیا جس کا کلام کے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ یہ بنایا ہی نہیں آج وہ کلام آپ سنیں گے کمیٹی والے جتنے بھی لوگ میں دل سے مبارک بات پیج کرتا ہوں اور کبرہ کشنفر کے ہر بچے کی دل کی پکار حسان بریلوی اس مصروف کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ جو درے یار پیسر اپنا جھکا لیتی ہیں ارے خدا کے بندوں کم سے کم بول ہی دیا کرو یار بھئی تمہارا تو مشبرہ یہ ہے کہ شیر بھی مہی پڑھوں اور سبان اللہ بھی مہی کہوں تو میں انسان ہوں کوئی ایم پی تھری کی کیسے تھوڑیوں کے لگ گئی تو چلنے دیجئے بھئی ایک کام میں کرتا ہوں تو ایک کام آپ کر لیجئے شیر بھی مہی پڑھوں نارے بھی مہی لگاؤں سبان اللہ بھی مہی کہوں تو سارے کام میں کروں گا تو آپ کیا کریں گے تو ایک کام آپ کر لیجئے ایک کام میں کر لیتا ہوں یا گبرہ کشنپور کے لوگوں اگر آپ سبان اللہ نہیں پیتا رہے ہو تو ایسا کر لیتے ہیں کام بدل لیتے ہیں نات اور تقریر آپ کیجئے سبان اللہ ہم کہتے ہیں دونوں کاموں میں سے کوئی ایک کام ہے کہ نہیں تو ایک کام آپ کر لیجئے ایک کام میں کر لوں گا اب یہ بتائیے آپ کو آسان کون سا کام لگ رہا ہے سبان اللہ کہلے تو اتنا آسان آپ تقریباً پچیس یا تیس سال سے ایک لفظ ہی بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بھی بھول جاتے ہیں ہم سے پوچھئے ہم بدل بدل کے شیر بڑھیں نہیں سچی بات ہے ہم بدل بدل کے شیر پڑھتے ہیں ایک جلسے میں ایک شیر کو دو مرتبہ ہم نہیں پڑھتے کیونکہ پڑھ دیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا اس لیے آپ چالیس تیس سال سے سبحان اللہ کہتے ہیں تب بھی نہیں بول پاتے ہیں اور آپ کو بہت خابل لوگ ہیں میں تو اردو میں شیر پڑھنا آپ عربی میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ پڑھے لکھے لوگوں کی موجودتی میں کبرہ کشنپور کے ہر بچے کی پکار تسلیم بھائی وہ مطمئن رہے ہیں آپ ٹنشن نہ لیں جلسہ بہت اچھا چل رہا ہے اور قسم قدا کی کونہ چلیں نبی کے ملاد کی مہدت سجی ہوئی ہے شیر چلیں جو درے یار پر سرپنا چھکا لیتے ہیں پھر خاموش ہو گئے آرہ سبحان اللہ دیکھئے میں جب تک اگر لوگ خاموش ہوتے ہیں نا اگر میرے ابو بھی خاموش ہو جاتے ہیں تو کم سے کب بولیے جو درے یار پر سرپنا چھکا لیتے ہیں پورا بجمہ جو درے یار پر سرپنا چھکا لیتے ہیں سچ بکا دنیا تیرا کہ لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکو کی دولت تو یا رسول اللہ یہ دبرہ کشنپور والے کریم احفیر کو سدا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکو کی دولت تو یا رسول اللہ یہ کبرہ کشنپور کے تری محفل کو سجا لیتے ہیں ابحال اللہ یہ کبرہ کشنپور کے محفل کو سجا لیتے ہیں ابحال اللہ تو وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو دھوکتا ہوا صورت نکال دیتا ہے ابحال اللہ یہ میری مانے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں کہ بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے یہ میری ماں نے بتایا کہ مجھ کو بچکن میں کہ نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے بہار اللہ بگیر کسی تاقیر کے بقت بھی کافی ہو رہا ہے اور تسلیم بھائی کا بار 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 اشارہ بھی ہو رہا ہے کمیٹی کے لوگ بہت دور چلے جاتے ہیں اگر میرا مشمرہ مانے تو بہت اچھی بات ہے آپ لوگ ادھری کھڑے ہو جائیے کیونکہ آپ ہی انام دینے کے لیے بار بار آتے ہیں قریب رہیں گے تو آنے جانے کے تینشن قتم ہو جائے گی ہے کہ نہیں ادھری کھڑے ہو جائے سارے لوگ اللہ سلامت رکھے ورنہ کبراکشنپور کے لوگو مجھے آپ نے اتنا انام دیا ہے ورنہ کہیں کہیں تو میری زندگی کے ایسے بھی جلسے ہوئے ہیں کہ کھاتا تک نہیں کھلا ہے جلسہ ہو گیا ایسے ہی گھر چلا گیا آپ نے مجھے بہت کی یاد تو کبھی کبھی یہی کہنا پڑتا ہے کہ دیبان کی میں کم نہ تھی کچھ کچھ جست جو ہم بے وفا جہاں میں وفا ڈھونڈتے رہے محرومیوں کے دور میں کن حسرتوں کے ساتھ ہم مالو کی بریانی میں بوٹی ڈھونڈتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے بہت اچھا نوازہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اب آئیے بڑے عدو احترام کے ساتھ آپ کی محبت بھری سماتوں کی عدالت میں ملک و ملت دا عالمی شورت یافتہ شاعر جس کو دنیا شہنشاہ ترنم مالک ترنم شاعر ملک ہندوستان غلام سمدانی عاشق محروم سبحانی حضرت اسلام نظامی مائک پر تشیب لا رہے ہیں آئیے ان کا استقبال گویل تم نارے تکبیر کی جھنکار سے کر لیں بس اس شیر کے ساتھ اگر شیر دل کو لگ جائے اور آپ اپنی شیر کو اپنے دل میں رکھ لینا اور کبرہ کشنفر کے لوگوں اگر آپ اپنے شیر کو دل میں نہ رکھیں تو اپنا دل نکال کر مجھ کو دے دینا میں بریلی لے جاؤں گا اس کے ساتھ جو کرنا میں خود نبٹھ لوں گا بارحال شیر چل لیں کن طرح محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کمیٹی کے افراد کی توجہ ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا بلکل نیا مال ہے آپ کے یہاں پیش کر رہا ہوں آپ کے یہاں پیش کر کے کلب بنارس میں پیش کروں گا انشاءاللہ اگر اس علاقے میں یہ شیر مقبول ہو گیا تو امید کرتا ہوں کلب بنارس میں یہ شیر مقبول ہوگا شیر چلیں ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا نبی کے نام پہ خود کو شہید کر دوں گا ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا نبی کے نام پہ خود کو شہید کر دوں گا اور قدم بہت جس گھڑی رکھ دیں گے میرے آنگل میں توجہ چاہت بھر کون سنا ہے آپ ہر راشی کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا نبی کے نام پہ خود کو شہید کر دوں گا قدم بہت جس گھڑی رکھ دیں گے میرے آنگل میں کمیٹی والوں قدم بہت جس گھڑی رکھ دیں گے میرے آنگل میں بغیر چاند کے اعلان عید کر دوں گا سبحان اللہ قدم بہت جس گھڑی رکھ دیں گے میرے آنگل میں بغیر چاند کے اعلان عید کر دوں گا اور کبڑا کشنپور کے سنی مسلمانوں بغیر چاند کے اعلان ہی کر دوں گا اور جو مو بکاڑ کے لے گا میرے حضور کا نام جو مو بکاڑ کے لے گا میرے حضور کا نام تو اس کے مو پہ تماشا رسید کر دوں گا جو مو بکاڑ کے لے گا میرے حضور کا نام تو اس کے مو پہ تماشا رسید کر دوں گا شکر کھلا کے سکا کر نماغ بچوں کو شکر کھلا کے سکا کر نماغ بچوں کو غلامِ حضرتِ بابا فرید کر دوں گا غلامِ حضرتِ بابا فرید کر دوں گا دونوں ہاتھوں کو بھاردی کا جھنہ بنا لے اب پورا مجمع بول دیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت جشن عید بیلاد النبی ویضانِ سرکار گوزِ آزم ویضانِ زندہ شحمدار ویضانِ سرکار باجو شریعہ واجہ کا ہندنستان کبرہ کشنپور کا سنی مسلمان عراقینِ کمیٹی مارے حدری یا علی سبحان